پاکستانی صدر جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف سنیچر کو یہاں لندن میں اخبار نفیسوں سے گفتگو کے دوران پاکستان میں برطانیہ کو مطلوب مشتبہ دہشتگرد راشد رعوف کے فرار سے متعلق سوال کرنے پر پاکستانی صحافی زیاود دین پر برس پڑے تھے اس واقعے کے بعد پاکستانی صفارت خانے کی ایک تقریب میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسے صحافیوں کو روکنے کے لیے دو تین ٹکہ بھی دیے جائیں صدر مشرف کا کہنا تھا صدر مشرف کی اس موقع اس کے جواب میں سوال کرنے والے صحافی زیاود دین نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا راشد رعوف جیسا ایک سسپیکٹر ٹیرریسٹ بہت ہی ہائی پروفائل تھا اور برٹیس سیٹیزن تھا اس کو گورنمنٹ آف برٹین مانگ رہی تھی وقت کے واپس کر دیں دن دہاڑے وہ بھاگ جاتا ہے تو اس لیے لوگ باخیدہ بار بار سسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان میں یہ ابلیٹی نہیں ہے اس سلسلے میں میں نے یہ سوال کیا تھا لیکن یہ واقعی ان کا جواب میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ بھئی اس قسم کے لوگوں کو کوئی دو تھی ان ٹکا دیں تو یہ تو ایک سائٹنگ وائلنس اگنسٹ پیپل اگر کوئی ان کی بات کی شہ پا کر مجھ پہ کوئی حملہ کرتا ہے کوئی پاکستانی تو وہ اس کا کون رسپونسبل کون ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو لندن میں ہیں وہ مجھ پہ اٹاک کرتے ہیں برطانیہ میں وقلہ سمیت کئی حلقوں نے صدر مشرف کے اس بیان کو تشدد پر اکسانے کے متراتف قرار دیا جو برطانوی قانون کے تحت فوجداری جور میں